بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ دیتا چلوں کل میں نے ایک ویڈیو بنائی اکاسی قطر کے حوالے سے چودہ ہزار رپے کے حوالے سے تو ایک دوست نے کمنٹس کیا مجھے کہ بھجن آپ کے پاس انفرمیشن نہیں ہے منڈے سے پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں نوٹیفیکشن بھی آ چکا ہے جی تو سارا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے کمنٹس کیا اور آپ کے کمنٹس سے میرے تمام دوستوں کو فائدہ ہوا اور میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں میں اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے بھجن اب اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے میں یہ پہلے بتا چکا ہوں بھجن اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو آپ گھر گھر دیں نا لوگوں کو یہ وہ علاقے ہیں بسیکلی جہاں پہ کل سے پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں منڈے سے یا کمنگ ویک سے جہاں پہ سلاب نہیں آیا ہوا یہ وہ علاقے ہیں چند ایک علاقے ہیں کیونکہ کبھی بھی پورے پاکستان کے اندر ایک ہی ویک میں یا ایک ہی منت میں چودہ ہزار کی کس جاری نہیں ہو سکتی اس پہ دو سے تین مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے ایک پروسیس ہے پورا ٹھیک ہے تو چند ایک ڈسٹک ایسے ہیں میں تو یہ آل راڈی بتا چکا ہوں کہ وہاں پیسے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور جن علاقوں کے اندر سلاب آیا ہوا ہے حکومت پاکستان سب سے پہلے وہاں پہ پچیس ہزار پہ دینا چاہتی ہے اس کے بعد باقی ڈسٹک کے اندر حکومت جو ہے اس کے اوپر سٹیپ لے گی اب بی آئی ایس پی کی کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے کہ آپ کو وہ جگہ جگہ سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں کچھ ریٹیلرز شاپ ہیں جن کا بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کو حکومت پاکستان کچھ نہیں دیتی ہے اس لیے ریٹیلرز بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو پیمنٹ مل رہی ہے وہ پچیس ہزار پہ سلاب زدگان والوں کو بھرپور جو ہے ان کو پیسے مل رہے ہیں اور ان میں بہت سارے لوگ جو ہے ساس کفالت پروگرام کا حصہ ب بڑی سپیڈ سے بن رہے ہیں حکومت کی نظریں ان پہ ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ منڈے سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے آپ ساتھ منشن بھی کیا کریں نا کون سے ڈسٹک کے اندر پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں جن کے پاس جو معلومات ہوتی ہے تو وہ چند ایک دو میرے سبسکرائبر ہیں اللہ جو ہے ان کو خوش رکھے وہ آگے انفارمیشن بھی مجھے اچھی دے جاتے ہیں آپ لوگ اس طرح کیا کریں کہ ساتھ میں نا سٹی منشن کر دیا کریں کہ سیالکورٹ میں م مل رہے ہیں گجر خان میں مل رہے ہیں کراچی میں مل رہے ہیں پشاور میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی ساتھ نا آگے تنقید برائے تنقید کی بجارہ ہے تنقید برائے اصلاح کر کے نیچے پوری ڈیٹیل منشن کر دیا کریں کہ آپ نے یہ ویڈیو جو بنائی اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے تو مزہ بھی آئے کہ میں فالور اس کو بھی فائدہ ہو مجھے بھی فائدہ ہو کیونکہ میں اتنا بڑا تو وہ ہوں نہیں کہ میرے پاس اتنا نالج ہوگا بس اللہ نے ایک ٹیلنٹ دیا اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں ٹھینک یو